بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات عمران خان کے گھٹنے پکڑنے تک چلی گئی ہے آج ایک عام شخصیت نے جو انٹرویو دی ہے اس نے مزید کہانی کو کھول کے رکھ دیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے مجھے اٹک جیل میں ہی رہنا ہے ڈیالا جیل نہیں جانا عمران خان نے آج جج کو کس طرح چکرا کے رکھ دیا ہے عمران ریاض کے بارے میں اینکر طلعت حسین اور جویز چودری نے کس طریقے سے بھونڈی حرکتیں کی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنی ہے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے آئی لاہور آئیکوٹ کے اندر عمران ریاض کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس دوران زہر ہے بتا دیا گیا ہے کہ عمران ریاض بازیاب ہو چکے ہیں عمران ریاض کے والد نے بھی پاکستان زندہ باز کے نعرے لگائے ہیں اور ساتھی جو وکیل میاں علی اشفاق ہے انہوں نے بھی کچھ کہانی بتائی ہے کہ کس طرح عمران ریاض کی جو ذنی اور جسمانی حالت ہے اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے اور اب ڈاکٹرز کا ایک بورڈ جو ہے وہ تشکیل دینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ تمام جو پہلو ہیں اس کا جائزہ لیا جا سکے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عمران ریاض کے جو شدید مخالفین تھے حامد میر اور کچھ دیگر صحافی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو بیان کیا لوگوں کو خوشی ہوئی کہ چلے منافقت کے اندر ایک بڑا نام ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے لیکن دو صحافی ایسے ہیں جن پر اس وقت سوشل میڈیا کے اندر تنقید ہو رہی ہے جو جس طریقے سے اب حکیم اور انکر جعوید چودری ہیں انہوں نے تو کمال کر دکھایا اور انہوں نے تمام جو کریڈٹ ہے عمران ریاض کی واپسی کا وہ دے دیا ہے نواز شریف کو اب نواز شریف کا اس پورے معاملے سے دور دور کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے چونکہ جو نون لیگ کے صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بہتر ہوگا کہ ویسے بھی عمران ریاض آگیا ہے پتہ کسی کو ہے نہیں اغواہ کار کون تھے اس پر بھی بات کو نہیں کر رہا تو کیوں نہ نواز شریف کی جو ہے وہ ڈنکے بجائے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کے حوالے سے لندن کے اندر بھی اور بعد میں بھی انہوں نے رابطے کر کے تو نواز شریف نے عمران ریاض کی بازیابی کے اندر کردار ادا کیا ہے اب یہ بات بڑی عجیب ہے پھر انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے کہا کہ وہ میرے بارے میں جو بھی عمران ریاض رائے رکھتا ہے لیکن یہ بڑا ظلم ہے زیادتی ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اس وقت ہزاروں کار کنان پولیٹیکل ورکرز جن کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے اور کچھ تو ہمدرد ہیں وہ پارٹی کے میمبر بھی نہیں ہے وہ اس وقت جے لوگ کے اندر گل سڑ رہے ہیں ان کو صرف اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور تحریک انصاف اور عمران خان کو کسی طریقے سے سیاست سے مائنس کرنا ہے اب اس معاملے کے اندر کسی کے حوالے سے جو ہے وہ نواز شریف کی اگر غیرت نہیں جا گی اور اگر دوسری طرف جو ننہ امار ہے وہ جس طریقے سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی پھر اتفاق ہسپیٹل جو شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہاں سے اس کو جس طرح نکالا گیا اس پر بھی نواز شریف کی اگر غیرت بیدار نہیں ہوئی تو عمران ریاض کے بارے کے اندر کیسے ہو گئی اس پر ایک تو لوگ بڑا حیران بھی ہو رہے ہیں اور جوید چوزری اور حکیم صاحب جو ہے ان کو داد بھی دے رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ طالت حسین ہے طالت حسین بھی اہزیرہ نون لیگی صحافی ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے تھے لیکن پھر جنرل باجوا کا منت ترلہ کر کے انہوں نے ٹی وی چینلز کے اندر دوبارہ نوکری لی اور جس ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے اہزیرہ اینکر جب رکھے جاتے ہیں دوئی چیزیں ہوتی ہیں یا تو جو گورنمنٹ ہے وہ اتنے اشتہارات دے اور ان کے مرضی کے انکر جہاں فٹ کرنے ہیں وہ کر دیے جائیں آج کل یہ بھی ہو رہا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم انکر ایسا ہو جس کی ریٹنگ ہو لوگ اس کا پروگرام سنجیدگی کے ساتھ سنیں تو طالت حسین کا پروگرام جو ہے وہ کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا اور وہ اپنے چند ایک جو ہے وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ اکثر بٹھاتے ہیں اور اس وجہ سے نہ اس کی ریٹنگ یوٹیوب پر ہوتی ہے نہ سوشل میڈیا پر اور نہ ہی ٹی وی چینل پر تو ان کو ٹی وی زیادہ زیر برداشت نہیں کرتا لیکن اب انہوں نے پھر جنرل باجوہ کا منت ترلہ کیا تھا اس پر جو ہے وہ اس کی پر تنقید ہو رہی ہے اب اس نے کہا کہ جب وہاں سے جو ہے وہ امران ریاض نکلے تھے جیل سے سیال کوٹ سے تو آگے وہ سلام لے رہے تھے مسافہ کر رہے تھے تو ان کے جاننے والے وہ لوگ تھے یعنی ایک ایسا تاثر دیا انہوں نے کہ جیسے امران ریاض اپنے جاننے والے لوگوں کے ساتھ گیا ہے یہ انتہائی نیچ اور گھٹیا حرکت انہوں نے کی ہے کہ بھئی وہ تو ویسے بھی باہر جو بھی کھڑا ہوگا گاڑیاں لے کے اگر وہ پولیس والے ہوگا تو امران ریاض کی تو عادت ہے ان سے بھی جو ہے وہ سلام لینے کی تو اس سے یہ تاثر دینا کہ وہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ گئے اور جنہوں نے ان کو اغواہ کیا یا اغواہ کاروں کے بارے میں بلکل جملہ نہ بولنا یہ بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک عجیب قسم کا نون لگی جو صافی ہیں ان کی گھٹیا حرکت ہے جس پر اس وقت تنقیز بھی ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف آج حیرت ہوئی ہے سائفر کیس کی آج اڈیالا جیل کے اندر سوری اٹک جیل کے اندر عام سمات ہوئی ہے گزشتہ روز اسرام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ حکم دے دیا کہ عمران خان کو جو ایک درخواست ان کے وکیل کے طرف سے دار کی گئے تھی کہ عمران خان کو چونکہ جو اٹک جیل ہے وہاں پہ بھی اور ایک کلاس نہیں ہے تو اب وہ چونکہ مجرم بھی نہیں ہے ملزم کا سٹیٹس ہے تو ان کو اڈیالا جیل منتقل کیا جائے لیکن اب کیا ہوا کہ وہ حکم تو دے دیا اب تحریری آرڈر بھی آ چکا ہے اسرام آباد آئی کورٹ کا کہ یہ جو درخواست ہے منظور کی جاتی ہے اب ان کا ملزم کا سٹیٹس ہے اور جو سابق وزیراعظم کی مرات بنتی ہیں وہ دی جائے اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ زیرہ درخواستیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنے زیادہ قیصت ہوتے ہیں لیگل ٹیم سارا کام تو کر رہی ہوتی ہے اور عمران خان کو پوری جو ڈیٹیل ہے ہر چیز کی پتا نہیں ہوتی اب جب آج جج ابو سنات ذلکر نین نے جو خصوصی جج ہیں انہوں نے جب سماس کی تو اس دوران یہ پتا چلا ذرائق کے حوالے سے کہ عمران خان کو جب بتایا گیا کہ آپ کو تو اڈیالا جیل جایا جا رہا ہے وہاں سہولیات بہتر ہوں گی تو عمران خان نے حیرت کا ادھار کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو نہیں پتا اور میں اب یہاں پہ ایڈجیسٹ ہو گیا اور میں اٹک جیل کے اندر ہی رہنا چاہتا ہوں میں اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا یہ جو جج ہیں اور سارے جو پروسیکیوٹر ہیں اور باقی جو عملہ دیرہ سرکاری ہے اب وہ تو اپنے طور پر اٹک جیل کے اندر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے عمران خان کو ذلیل کر دیا ہے ہم نے رسوا کر دیا ہے اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اب وہ چاہتا ہے اس کو بہتر جو ہے فسیلیٹیشن دی جائے آپ کو یاد ہوگا ایک بات تانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے کہ جب عمران خان امریکہ کے دورے پر دے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے اے سی بھی لے لوں گا تو اس کو کہا جاتا ہے اب وہ کہتا ہے بھئی مجھے اے سی کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں فٹ ہوں ایڈجیسٹ ہو گیا ہوں ایک مشین جو وردش والی ہے وہ پہنچا دیں باقی کام ٹھیک ہے تو اس پر آج سارے حیرت زدہ بھی ہیں کہ یہ تو بھئی لوگ بہتر سہولیات کی طرف جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں تو یہ بھی جو صحافیوں نے ایک پراپے گنڈا کیا ہوا تھا کہ عمران خان جو ہے اس کی اب بس ہو گئی ہے وہ اب ڈر گیا ہے اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ جیل میں کیا ہوتا ہے تو وہ بھئی عمران خان نے ان سب کو اس معاملے کے اندر چکرا دی ہے اب دوسرے طرف ایک اور معاملہ ہے اس وقت دو تین چینل ہیں ایک تو وہ اہذر ہے ہمارے ادھاروں کا یہ کام ہوتا ہے عموما ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سیاست کے اندر جو نون لیگ کے ساتھ انگیج ہوگا کہ اگلی حکومت آپ کی ہے میاں صاحب آئیں گے سرکاری فسیلیٹیشن ہوگی اور ویسے بھی عرب ممالک جو ہے وہ آگے کرنا ہے پتہ نہیں اب آگے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایجنڈا ہے بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بیسری کرنی ہے تو میاں صاحب کے تو سجن جنڈال ہو یا موڈی ہو ان کے ساتھ گریلو تعلقات ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے جوتے پکڑ کے کہہ رہے ہیں ہم استقبال کریں گے اور بعض جو ہے وہ پھولوں کے ہار پکڑے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں اس معاملے کے اندر زہر ہے حکومت فسیلیٹیٹر ہوگی لیکن اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ آج جو محمد علی دورانی ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اب یہ زہرہ طاقتور حلقوں کی قریبی شخصیت ہیں اور عشیر بات کے ساتھ یہ عمران خان کے ساتھ بھی تاکہ معاملات کو بیسر کیا جائے اب بات گھٹنوں تک کیوں پہنچی ہے کیونکہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب عوام کی اتنی بڑی مقبول جماعت اور سیاسی لیڈرشپ ہے بے شک انتقامی کاربائیاں کریں دوبارہ جیلوں میں ڈالیں ورکرز کو لیکن جو چیخ و پکار نظر آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی اور لوگ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں لوگ ڈرے نہیں نہیں سہمے نہیں وقتی دور پر ضرور وہ خاموش ہوئے ہیں لیکن ووٹ کے طاقت کے ذریعے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی دس پرسینٹ پانچ پرسینٹ ڈانلی کر لیں گے لیکن جب فرق جو ہے وہ ستر اور بیس اور دس کا ہو تو پھر آپ اتنا تو نہیں کر سکتے پھر تو ہندیر نگری چوپڑ راج ہوگا اور کئی پر الیکشن تسلیم ہی نہیں ہوگا تو اب جو ہے وہ درمیان کے اندر یہ محمد علی زورانی جو ایکٹو ہوئے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اب ایک تو صدر علوی کے ساتھ تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتی ہوئی ہیں اور اب امار خان سے بھی ممکنہ طور پر اگلے چند دنوں کے اندر جیل میں محمد علی زورانی کی جانے کی توقع ہے اور جس کا انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے محمد علی زورانی کہتے ہیں کہ اگر چیرمن پیٹی ہے امران خان سے ملاقات کے لیے جیل جانا ہوا تو میں ان کے گھٹنے پکڑ کر کہوں گا کہ اب بس کر دیں ملک مزید ٹکراؤ کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا امران خان اور تحریک انصاف کے طرف سے واضح اشارہ ملا ہے کہ وہ اب مضامت کی حوصلہ افضائی کے موڑ میں نہیں ہے نواز شریف کو بھی گلدستہ لے کر پاکستان کے آنے کی معیشت پر بیانیے پر الیکشن لڑنا چاہیے اب یہ جو ساری باتیں ہیں کہ نواز شریف وہ بھی گلدستہ اور وہ فلاں بھی آئے اور سب کو مل کر کرنا چاہیے بھئی امران خان کا تو بیانیے یہ ہے کہ یہ سب چور ڈاکو لوٹیرے جنہوں نے ملک کو لوٹا بیرون ملک جہدادیں بنائی منی لانڈرنگ کی جالی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کیے کمیشن لیے کیک بیکس کے ذریعے انہوں نے اپنی جہدادیں بنائی تو ان کا اتصاب ہونا چاہیے وہ فوجی جرنیل ہو جج ہو یا سیاستدان ہو سب کو ایک ہی کٹیرے کے اندر آنا چاہیے سسٹم مضبوط ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور پھر ایکسپورٹ میں اضافہ ہو امپورٹ میں کمی ہو انڈرسٹری چلے پاکستان کی معیشت تب بہتر ہو سکتی ہے جب یہ جو لوگ ہیں یہ کمزور ہوں گے تو اس معاملے پر امران خان کمپرومائز کرنے کے موڑ میں نہیں ہے لیکن دہر ہے وہ ٹکراؤ تو نہیں چاہتے کہ ہر وقت لڑائی ہو تو درمیانی راستہ جو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے اندر اگر کسی بھی وقت بریک تھرو ہو گیا تو آج ایک آسمہ شراضی جو پیپلز پارٹی کی جہالی ہے اس نے ایک انٹرویو جو ہے وہ کالم بھی لکھا ہے بی بی سی کے اندر جس کے آخری جملوں کے اندر اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ ذرا سوچ کے نون لیگ اور سب کو دیکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا مور تبدیل کر لے اور یہ وہی کہ وہی کھڑے رہے تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو عوام ایک طرف ہے عمران خان اور عوام ایک طرف ہے باقی سارے ایک طرف ہیں اور جو عمران خان کی طرف آئے گا تو وہی اصل میں کامیاب ہوگا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ